انسان کے لیے جو شخص قابل احترام ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی قابل احترام ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی ایک کرسی پر اگر کسی کا وہ والا ٹیچر بیٹھا ہو جو اس کو علف بات آسا پڑھاتا ہے تو چھوٹا سا اس کا شاگر جو ابھی پہلی دوسری کلاس کا سٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس کرسی پہ بیٹھ جائے تو سب اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس پہ نہ بیٹھ اس لیے کہ یہ تیرے استاد کی کرسی ہے آپ اس پہلو کو سمجھیں لکڑی کی بنی ہوئی کرسی ہے استاد جب اس سے اٹھ گیا تو اب استاد کا وجود بھی اس پہ باقی نہیں لیکن لباس بھی باقی نہیں لیکن کوئی بھی سٹوڈنٹ صرف دینی مدرسے کا نہیں خان کا کا نہیں وہ سٹوڈنٹ چاہے کسی کالیج کا ہو یونیورسٹی کا ہو کسی سکول کا ہو اس کرسی پر نہیں بیٹھتا اور کہا جاتا ہے کہ تو نہ بیٹھ اس لیے کہ یہ تیرے استاد صاحب کی کرسی ہے جو لوگ قابل احترام ہوتے ہیں قابل اکرام ہوتے ہیں ان کی ہر چیز ہی قابل احترام ہوتی ہے اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ میں فلان آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں پر میں اس کے باپ کی عزت نہیں کرتا ہوں میں اپنے استاد کا بڑا احترام کرتا ہوں وہ میرا استاد میرا استاد ہے نا اس کے ابا جی تو میرے استاد نہیں نا یہ بات قابل قبول ہے نہیں ہوتی آپ فطری تغازم کو سمجھیں جو آدمی آپ کے لئے قابل اکرام ہے اس کی ہر چیز قابل احترام ہے آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے یہ پوری دنیا میں اصول لاغو ہوتا ہے پوری دنیا میں ہم جو سادے لوگ تھے دہاتی لوگ تھے ہم تو کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے میں روزی کماتا ہوں میں تو اس جگہ کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کریم مجھے یہاں سے حلال رزق اطاع کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں قابل اکرام ہوں گی قابل احترام ہوں ان سے منصوب چیزیں بھی ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں لباس سارا ہی کارخانے میں بنتا ہے لیکن جو قدر احرام کی چادروں کی ہوتی ہے وہ باقی لباس کی قدر نہیں ہوتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام کی چادریں سستی ہوں اور باقی لباس مہنگا ہو لیکن یہ تو نسبت ہے نا کہ یہ حرم شریف پہن کے جانے ہیں تو آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں محفوظ کریں اس کو کہ جو بھی قابلے قرآن مجید فرقان حمید نے نا جب تعریف کی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ حضور کے صحابہ کی بھی تعریف فرمائے اہلِ بیعت کی بھی تعریف فرمائے حضور کی امت کی بھی تعریف فرمائے یہ پہلو بڑا قابل غور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس نہیں واللزین مآہو جو ان کے ساتھ ہیں اشداؤ علالکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں روح مآہو بینہم اور آپس میں بڑے حرم دین تو جو حضور علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ حضور کے غلاموں کی صحابہ کی صرف صحابہ کی تعریف بیان کی پھر آگے چل کے فرمایا اگر تمہیں دعویٰ ہے نا رسول اللہ کی غلامی کا اور تمہیں احساس ہے نبی پاک کی محنتوں کا تو پھر اس طرح کرنا حضور کے اہلِ بیعت سے پیار بھی کرنا نبی پاک کے گھرانے کی غلامی بھی کرنا کہ اللہ اسعالکم علیہ عجرن اللہ الموددت فی القربہ محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے عجر کوئی نہیں مانگتا اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرنا اس انداز کو آپ سمجھیں اس طرح نبی پاک کو سب سے افضل نبی ماننا شرط ہے اس طرح حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل ماننا بھی شرط ہے کنتم خیر امتین یہ قرآن کی نص ہے اللہ نے کہا میرے نبی کے غلاموں تم بہترین امت خیر امتین تم بہترین لوگو یا اللہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو زندگی بڑی مختصر ہوئی کچھ تو ایسے ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا تو کچھ مہینوں میں انتقال کر گئے تو حضرت نو کی قوم تو ساڑھے پندرہ سو سال نمازیں پڑھتی رہی بعض لوگ ایسے تھے ساڑھے پندرہ سو سال عبادت کی اور یہاں تو بالک ہونے کے بعد کسی کو پچیس کسی کو بیس سال ملے تو رب فرماتا ہے ہو بہترین یہ تم نے ماننا ہے اس لیے کہ تم میرے نبی سے نصبت رکھتے ہو ہمارے ہانہ جب سے محول میں خوشکی آئی ہے نہ تو لوگ نصبت جی نصبت کیا ہوتی ہے جی آپ بھئی ہم بھی کہتے ہیں خالی نصبت نہیں عمل بھی ہونا چاہیئے لیکن سوال یہ ہے آپ کس طرح کر کے جو ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے کچھ بڑے اداروں میں جانے آنے کا تو یہ جو ہمارے بالخصوص یونیورسٹی سے کالیج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لئے تو نماز بڑی مشکل ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں غلامی بھی کرو معاذ اللہ تعالی یہ جو مزاجوں میں طبیعتوں میں اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑی ہے آگے اب تو مذہبی طبقات کو بھی دلیل چاہیے نسبت ایک حسن ہے آپ اس کو سمجھ لیں اور ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی صرف قرآن مجید کی آیات ارز کر رہا ہوں نسبت ایک حسن ہے آئیمہ اربع کا ایک فتوہ ہے امام صاحب کا بھی امام مالک کا بھی امام محمد بن حمبل کا بھی امام بلکہ صاحبین بھی اس پر متفق ہیں امام یوسف امام محمد بھی ایک فتوہ ہے مشترکہ آئیمہ کا کہ قرآن مجید کا عدب کرنا ہے اور یہ جو گتہ ہے نا یہ جزوے قرآن تو نہیں اس پر آئیتیں تو نہیں اس پر کوئی چیز قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لکھی لیکن اس گتے کو بھی آپ بغیر وضوع کے آدھ نہیں لگا سکتے ہیں میں امت کا متفقہ آپ کو فتوہ دے رہا ہوں متفقہ جس پر تمام آئیمہ کا اتفاق ہے بھئی یہ جو اوپر گتہ لگایا جاتا ہے نا یہ صرف قرآن مجید کی جلد کو مضبوط کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے اس کو بھی بغیر وضوع کے چھونا جائز ہے حضرت جی گتہ ہے یہ قرآن نہیں لیکن قانون بن گیا کہ قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا لہذا کیونکہ جڑ گیا ہے اب قابل احترام ہو گیا ہے اب یہ قابل اکرام ہے اب یہ قابل اعزاز ہے اب اس کا عدب کیا جائے گا اب اس کا اکرام ہے یہ ملنگوں کی باتیں نہیں یہ پیروں نے اس لئے نہیں یاد کرائیں لوگوں کو کہ پیری مریدی چمکے یہ سنو پڑھیں قرآن مجید پندر ماہ سول ماہ پارا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ گئے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا ہے کبھی کبھی کھویا کریں قرآن و سنت میں آپ کو لطف دے گا قرآن و عدیث جا کے دیوار سیدھی کی ہے نبیوں نے اللہ کے مقرب بندوں نے تو حضرت خضر پوچھتے ہیں یہ خضر بھی لفظ ہے اور خضر بھی ہے تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی اور بندے اتنے خوشک تھے کہ پانی تک نہیں پوچھا بیٹھنے کو چارپائی نہیں دی نبیوں نے دیوار سیدھی کی مستریوں مزدوروں کی طرح کام کیا دیوار سیدھی کی تو کہا کس کی دیوار تھی کیوں سیدھی کی کہا دو یتیم بچوں کی تھی اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا کام نبی کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیوار نبیوں کی اولاد کی یہ لفظ نہیں ہے وَقَانَ أَبُوْهُمَا سَالِحًا فرمائے اس لئے سیدھی کر رہے ہیں کہ ان کا اببہ سالے آدمی تھا ان کا والد نیک آدمی تھا ان کا والد لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہٹے ہیں اصل سے اور بڑی تیزی سے بیعث ہونے لگی ہے اور میرا دور تو بیعث کا دور ہے اس بیچارے کو بالکل روفِ عبدت کا نہیں پتا بیعث اس سے بھی کرالو جتنی مرضی کرالو لمبی چوڑی بیسے لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شائع کا عدب کرنا